نورانیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے گزارشات ارزکین تھی اور آج کے جمعہ المبارک میں حضور علیہ السلام کے ان اجائبات ان ارحاسات کا ذکر کروں گا جو این وقت ولادت ظہور ہوئے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی رب زلجلال نے ارشاد فرمایا قُل اے محبوب آپ فرما دیں بفضل اللہ جب اللہ کا فضل ہو وَبِرَحْمَتِهِ اور اس کی رحمت ہو فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَهُوْا تو تم اس فضل اور اس رحمت کے ملنے پر خوشی کا اظہار کیا کرو اور خوشی کا اظہار کس طرح کرنا ہے اس کی شریع احسیت کیا ہے فرمایا ہوا خیرم مما یجمعون کہ یہ خوشی کرنا تمہارے جمع پونجی کرنے سے بہتر ہے اب اس آیت مبارکہ میں رب زلجلال نے دو چیزوں کا ذکر فرمایا ایک فضل اور دوسری رحمت کہ جب بھی اللہ کا فضل ہو اور اس کی رحمت ہو تو آگے فرمایا فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَهُوْا تو تم خوشی کا اظہار کرو اب یہ ذالی کا اس میں اشارہ ہے اور یہ واحد کے لئے بولا جاتا ہے ذالی کا ایک کے لئے بولا جاتا ہے ذالکم آ دو کے لئے بولا جاتا ہے ذالکم بہت زیادہ ہوں ان کے لئے بولا جاتا ہے اب یہاں پر لفظِ ذالکہ اس میں اشارہ واحد اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا حالانکہ باتیں دو چیزوں کی ہو رہی ہیں پیچھے دو چیزوں کا ذکر ہے فرمایا اللہ کا فضل اور اس کی رحمت اب سادہ لفظوں میں میں بات کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ دو جنہیں آئیں دو لوگ آئیں تو جب وہ آئیں گے تو کہا جائے گا وہ آئے وہ آئے یہ تو نینہ کہا جائے گا وہ آیا جب دو آئیں گے تو آئیں بولیں گے آیا تو نینہ بولیں گے اب اللہ رب العزت نے فابی ذالکہ فرمایا فابی ذالکو ما نکا فابی ذالکہ نہیں کا دو کا لفظ نہیں بولا اب کیا مطلب فرمایا جو فضل ہے جو رحمت ہے یہ دونوں میرے محبوب کی ذات ہیں فضل بھی میرا محبوب ہے رحمت بھی میرا میرا محبوب فضل کبیر بن کر آیا ہے اور میرا محبوب رحمت للعالمین بن کر آیا ہے فرمایا جب میرا محبوب آ گیا تمہارے پاس تب کرنا کیا ہے فَلْ يَفْرَهُ تم نے خوشی منانی ہے جس طرح بھی جشن کر سکتے ہو کرو شریعتود میں رہ کر شریعت کو پمال نہیں کرنا خوشی کرنی ہے مولا کس انداز میں خوش ہونا ہے بس مسکرا دیں بس مسکرا کر خوشی کا اظہار کر دیں کوئی گفتگو کرے تو اس کے ساتھ خوش اسلوبی کے ساتھ خوشی والے لہجے کے ساتھ گفتگو کر دیں فرمایا صرف اتنا نہیں کرنا حُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ جو تمہارے پاس جمع ہے جس چیز کو تم جمع کر رہے ہو اس جمع کرنے سے بہتر ہے تم میرے مابوب کے ملاد پر خرچ کر میرے مابوب کی احمد کی خوشی میں خرچ کر اب جمع دو طرح کا ہوتا ہے مال بھی جمع کیا جاتا ہے عمال بھی جمع کیا جاتا ہے مال بھی جمع ہوتا ہے عمال بھی جمع ہوتے ہیں فندہ نوافل پڑھ کر اپنے عمال کو جمع کرتا ہے روزے رکھ کر عمال کو جمع کرتا ہے عمرے کر کر عمال کو جمع کرتا ہے فرمایا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ جو چیز تم جمع کر رہے ہو اس کے جمع کرنے سے بہتر یہ ہے کہ تم میرے مابوب کی آمد پر خوشی کا اظہار کرو میرے مابوب کے ملاد پر خوشی کا اظہار کرو اور یہ خوشی کا اظہار کرنا خود رب زلجلال کی سنت ہے اپنے ملاد پر خوشی کا اظہار کرنا خرچ کرنا یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی سنت ہے اور یہی اصحاب کا طریقہ ہے ائمہِ مشتہیدین کا طریقہ ہے غوثوں کا کتبوں کا اولیہِ اکرام کا یہ طریقہ ہے کہ وہ حضور کے ملاد پر خوشی کا اظہار کیا کرتے ہیں رب زلجلال نے کیسا خوشی کا اتمام کیا پچھلے جمعت المبارک میں بھی میں نے ارز کیا تھا کہ رب زلجلال نے ملائکہ کو زمین پر بھیجا رب زلجلال نے جبریل امین کے ہاتھ میں جھنڈے تھما کر بھیجا فرمایا جبریل جاؤ اور میرے محبوب کی سلطنت کے جھنڈے گار دو شرک و غرب میں جھنڈا لگاؤ اور قابے کی چھت پر جھنڈا لگاؤ میرے رب زلجلال نے اپنے محبوب کی آمد کی خوشی کا اظہار کیس طرح کیا تارے جھکا کر تاروں کی دمک بڑھا دی چاند کی چاندنی بڑھا دی گئی سورج کی روشنی بڑھا دی گئی اور یہ سب ہوای باتیں نہیں ہیں اٹھائیں مدارج النبوت اس سے اوپر چلیں امام زرکانی کی شرح زرکانی اٹھا کر دیکھیں محبوب لدنیا اٹھا کر دیکھیں خطیب بغدادی کی سیرت کی کتاب اٹھا کر دیکھیں اما امینہ سلام اللہ علیہ آپ فرماتی ہیں جب لیلت الملاد آئینا لیلت الملاد یارویں اور بارویں کی درمیانی شب جب رات آئینا اما امینہ سلام اللہ علیہ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے خود ندا سنی کوئی کہہ رہا تھا کہ سورج کی روشنی بڑھا دو آسمان کے سارے دروازے کھول دو جنت کے سارے دروازے کھول دو آج جنت کو سجا دو آج آسمانوں کو سجا دو اور اما امینہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ میں نے نور اترتا دیکھا اور اس طرح لگتا تھا کہ رب زلجلال کے ملائک زمین پر اتر رہے ہیں اور اما امینہ آپ فرماتی ہیں کہ رب زلجلال نے میرے لال کی آمد کی خوشی کا ایسا اتمام کیا کہ میرے ہجرے میں میرے لال کی جو دائیاں بن کر آئیں وہ میرے محلے کی ختونیں نہیں تھی وہ مکہ کی دائیاں نہیں تھی کون تھی آپ فرماتی ہیں چار ختونیں آئیں ایک حضرت امہ ہوا تھی ایک حضرت سارہ تھی ایک حضرت آسیہ تھی اور ایک حضرت مریم تھی اور آئیں انہوں نے میری خدمت کی اور کہا آمینہ گبرانہ ہم یہاں پر مائیاں بن کر نہیں آئیں تیرے لال کی دائیاں بن کر آئیں تیرے لال کی دائیاں بن کر آئیں اس طرح رب زلجلال نے اتمام کیا ہم آمینہ فرماتی ہیں کہ میرے گھر کے اردگرد ملائک کا حجوم تھا اور میرے گھر کے اردگرد پرندے تواف کر رہے تھے اور اتنے خوبصورت پرندے تھے کہ میں نے جیسے پرندے کبھی نہیں دیکھے جن کی چنجے جو تھی وہ زبرجد کی تھی اور ان کے پر بڑی خوبصورت سرخ رنگ کے تھے ہم آمینہ فرماتی ہیں وہ کچھ گن گنا رہے تھے وہ کچھ کہہ رہے تھے اور اگر سادے لفظوں میں میں بات کہوں اور ان لفظوں کو گھور کیا جائے تو ہر کسی کے لب پر یہی خوشی کا اظہار تھا آگے مصطفی آمد مصطفی مرحبا مرحبا حضور کی آمد کی خوشی کا اظہار کر رہے تھے